آج کے ہماری کہانی کا نام ہے وہم ہال تالیوں سے گونج رہا تھا بچے بارے بارے نظم سنا کر اسٹیج سے اتر رہے تھے والدین تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افضائی کر رہے تھے ارم نے بھی نظم خوانقے مقابلے میں حصہ دیا تھا مقابلہ ختم ہوا سب فیصلے کا انتظار کرنے لگے ارم کا دل بھی دھڑک رہا تھا فیصلے کے ناموں کا اعلان ہونے لگا ارم کی جماعت کی باری آئی تو انانسر نے بکارا زارہ احمد اتنا سننا تھا کہ ارم روتی ہوئی اپنی جماعت کی طرف بھاگی کاش میں دادی احمد کی بات مان لی تھی اور تھوڑی دیر رک جاتی دادی احمد ٹھیک ہی کہتی ہیں باہر جاتے ہوئے چھیک کی آواز آئے تو رک جانا چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے میں نے نظم پڑھنے کی کتنی تیاری کی تھی اس نے میز پر سر رکھ کر پھر رونا شروع کر دیا ارم کی دادی احمد کو وہم کرنے کی عادت تھی ان میں سے ایک وہم یہ تھا کہ باہر جاتے ہوئے کسی کی چھیک کی آواز آئے تو رک جانا چاہیے ورنہ کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوتا ہے اچھے کہیں جانے کے لیے باہر نکلتے اور آچھیں کہ آواز آتی تو دادی احمد انہیں روکنے کی کوشش ضرور کرتی ایک روز اسید اور ارم اسکول جانے کے لیے گھر سے نکل رہے تھے کہ کسی طرف سے آواز آئی آچھیں دادی اممہ فوراں بولی بچوں رک جاؤ اصد ہوں کہہ کر باہر نکل گیا اور گر پڑا دادی اممہ فوراں بولی دیکھا منہ کیا تھا ایک روز ارم سہیلی کے گھر جا رہی تھی آچھیں پر نہیں رکی اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں کاری خراب ہو گئی ارم اصد سے اس وہم کے بارے میں کہتی تو وہ اس کا مزاق اڑا تھا اور ہر روز اسکول جاتے ہوئے آچھیں آچھیں کرتا ارم کے معصوم ذہن میں یہ وہم پکا ہوتا جا رہا تھا صبح جب وہ نظم خونے کے مقابلے میں شرکت کے لیے گھر سے نکلی تو آواز آئی آچھیں اس کا ننہ سا دل پریشان ہو گیا لیکن گاڑی اسکول کی طرف روانہ ہو چکی تھی اب ارم اپنا نام نہ سن کر بری طرح رو رہی تھی اتنے میں اسے ایک آہٹ سنائی دی کسی نے اس کو مخاطب کیا ارم آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اسٹیج پر کتنی بار آپ کے نام کا اعلان ہوا میس میرے نام کا اعلان میس تو پھر زارہ جی آپ کے نام کا اعلان آپ نظم خونے کے مقابلے میں اول آئی ہیں زارہ کا نام تو تیسرے نمبر کے لیے پکارا گیا تھا آپ کے والدین بھی آپ کو وہاں نہ پا کر پریشان ہے آپ نے ایسا کیوں کیا وہم نہیں کرنا چاہیے امی اور اسد ٹھیک ہی کہتے ہیں جی وہ ایرم اتنا ہی کہہ سکی پھر سر چکا کر سوچنے لگی تو بچوں آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود پر اعتماد ہونا چاہیے ایسی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور وہم ایک بہت بری عادت ہے تو اکلی کہانی کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں جب تک کے لیے اللہ حافظ